موسیقی ہلو فرینڈز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تموس کی چن کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیرت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیرت سے ہوں اور آج میں بنا رہی ہوں انڈا بریانی انڈا بریانی بنانے کے لئے لیو میں سات انڈے انڈوں کو میں بوائل کر کے چھل لی ہوں انڈے کی کونٹیٹی آپ اور زادی کر سکتے ہیں میں تھوڑی کم ڈال رہی ہوں اور یہ ہے آدھا کلو چاول باسمتی رائز ہے یہ اسے میں بھگو کے رکھی ہوں آدھا گھنٹہ پہلے آپ باسمتی کی جگہ کوئی اور بھی چاولیوز کر سکتے ہیں کولم سے بھی بنا لیجئے اور یہ ہے تلیوی پیاز میں تین پیاز کو کٹ کر تلی ہوں ہم نورمل جیسے بلیشتہ بناتے ہیں اسی طرح سے تلی ہوں میں اور یہ ہے ادھا کلسن ایک ٹیبل سپون لیں گے ہم ادھا کلسن اور یہ ہے دھنیا ہری دھنیا اور پودینہ اور میں تھوڑی سی ہری میرچ بھی کٹ کر رکھی ہوں میں بتا دیتے ہوں آپ کو یہ دھنیا کے اندر ڈھگ گئی ہے یہ لیجئے دیکھئے یہ چار سے پانچ میں ہری میرچیں کٹی تھی اور یہ میں الگ نہیں رکھی ہوں یہاں جگہ نہیں ہو رہی تھی اس لئے میں ایک ہیس میں ڈال دی ہوں دھنیا پودینے میں ہری میرچی رکھی ہوں اور یہ لیو میں مسالے یہ دالچینی کا پاودر ہے 1-4 ٹیبل سپون ہے پاو چمچ ہے ہلدی پاودر 1-5 ٹیبل سپون ہے آدھا چمچ ہے لال میرچ پاودر 1 ٹیبل سپون ہے 1 ٹیبل سپون لال میرچ کا پاودر ہے 1-4 ٹیبل سپون ہے کالی میرچ کا پاودر پاو چمچ کالی میرچ کا پاودر اور یہ ہے گرم مسالہ 1-5 ٹیبل سپون لیو میں گرم مسالہ اور 1 ٹیبل سپون لیو میں دھنیا پاودر زیادے چمچ بھر کے نہیں لیو ہوں سب چیز مسالے میں ٹیبل سپون سے ہی لیو ہوں اور یہ ہے دو پیاز ایسے کھڑے میں کاٹی ہوں جیسے ہم بیریانی کے لیے کاٹتے ہیں اور یہ ہے تین ٹامٹر بڑے سائز کے تین ٹامٹر چاپکیوں میں اور تیز پتے میں لیوں میں دو پتے تیز پتے کے اور یہ کھڑے مسائلیں بتا رہی ہوں میں اگر آپ کے پاس زیرہ پاورڈر ہے تو آپ زیرہ پاورڈر یوز کریے میرے پاس کی ختم ہو گئی تھی اس لئے میں زیرہ لیوں ہاپ ٹیبل سپون لیوں زیرہ اور یہ شاہد زیرہ لیوں میں ہاپ ٹیبل سپون سے تھوڑا سا زیادہ اور یہ ہے سٹار پھول ایک سٹار پھول لی ہوں چار لونگ لی ہوں اور یہ لی ہوں میں دیڑ انچ کا دالچینی کا ٹکڑا پتلا سا ہے زیادہ جاڑا والا نہیں ہے ہم نے دالچینی کا پاورڈر بھی لیے ہیں اس لئے ہم تھوڑا ہی دالیں گے اور یہ ہے ایک جاڑی الائچی بڑی الائچی لی ہوں ایک اور یہ ہے بلیک پیپر چھے سے ساتھ لی ہوں ہمیں کالی مرچ اب جیرہ پاورڈر یوز کریے جیرہ پاورڈر سے اور اچھا فلیور آتا ہے اور یہ چاول بوئل کرنے کے لیے لی ہوں میں دوپ میں پانی اور یہ میں رکھی ہوں پانی بوئل ہونے کے لیے ہمیں نیتھار نا اس لئے تھوڑا پانی زیادہ رکھی ہوں میں اور ایک ٹی سپون سے تھوڑا نمک کم ڈالیں گے ہم دو بار ڈالی ہوئے میں ایک ٹی سپون سے کم ہی ڈالی ہوں اور دو تیز پتے ہم بوئل پانی میں ہی ڈالیں گے جیرہ ڈال رہی ہوں میں تھوڑا سا اس میں جو ہم نے لیے ہیں جیرہ وہ ہی ڈال رہی ہوں میں دو لونگ ڈال رہی ہوں اور دو سے تین بلیک پیپر بھی ڈالی ہوں ہری ڈھنیا تھوڑی سی ڈال رہی ہوں اور پودی نہ چاوال ایک دم فکی نہیں لگیں گے اسے فلیور اچھا آتا ہے چاوال میں اور اسے ہم ڈھککے رکیں گے پانی بوئل ہو جائے گا تو ہم اس میں چاوال ایڈ کریں گے تب تک ہم انڈوں پہ لگا لیں گے ہلدی مرچی اور نمک ہلدی مرچی اور نمک لگا کر ہم اسے پرائے کریں گے مرچی پاورڈر بھی ہم ذرا سی ڈالیں گے ہلدی پاورڈر بھی ہم تھوڑی ڈالیں گے میں انڈے ساتھی ہی ڈال کری ہوں آپ کو انڈے اور ڈالنا ہے تو ڈال سکتے ہیں بیرینی میں کو انڈا زیادہ نہیں کھاتے میرے بچے اس لئے میں تھوڑا کمی ڈالی ہوں اور اسے ہاتھوں سے نمک جہاں پر نہیں لگا ہے ہلدی اور مرچ میں اچھے سے لگا کر رکھتی ہوں اور یہ دھائی نہی تک ختم ہو گیا تھا اس لئے میں پہلے نہیں بتائی ایک ڈب بھی لیں گے ہم دھائی کی اور یہ ہمارا پانی بوائل ہو رہا ہے اب ڈالیں گے اس میں چاول پانی نتھار کے ڈالیں گے کیونکہ یہ ہمارا نورمل پانی ہے اور یہ ہمارا بوائل پانی ہے تو اس میں چاول ہم گرم پانی میں ڈالیں گے تو لمبے ہو جاتے ہیں اس لئے ہم پانی نتھار کے ڈالیں گے اور چمچ اگدام ہلکے ہاتھوں سے ہلائیے چاول ٹوٹ جاتا ہے آپ نے اگر کبھی پہلے انڈے کی بریانی بنائی ہوگی تو بھی بنائیے میری طریقے سے اگر نہیں بنائی ہے تو ایک بار میری طریقے سے ٹرائے ضرور کریے اور یہ کڑائی والا تیل میں یوز کر رہی ہوں اس میں میں پہلے پیاس تل کے لئے تھی وہی تیل ہے یہ اور اس میں دالیں گے ہم انڈے فرائے ہونے کے لئے ہم انڈوں کو زیادہ فرائے نہیں کریں گے انڈے زیادہ فرائے ہونے سے کڑک لگتے ہیں ہلکا سا فرائے کریں گے اور اس میں بناوں گے آج میں انڈا بریانی یہ کڑائی میں نہیں کھری دی ہوں میرے پاس نہیں ہی تھی پہلے اور اسے ہم فرائے کر کے نکال لیں گے آپ کو اگر انڈوں پہ کٹس لگانا ہے تو کٹس بھی لگا سکتے ہیں میں نہیں لگائی ہوں اور یہ ہمارے ادھر چاول بوائل ہو رہے ہیں اب اسے نکال لیں گے ہم پلیٹ میں زیادہ نہیں فرائے کروں گے میں انڈوں کو چکن اور مٹن نہیں کھاتے کچھ لوگ ان کے لئے انڈے کی بریانی بھی اچھی ہے میرے گھر میں انڈے کی بریانی زیادہ نہیں پسند کرتے میرے بچے اس لئے میں زرہ سی بنا رہی ہوں اگر چکن یا مٹن کی ہوتی تو میں تہلی زیادی بنا دیتی اور تیل میں ہم ڈالیں گے پیاز مسالہ بنائیں گے ہم انڈے کی بھی بریانی اچھی لگتی ہے مگر اتنا فلیور نہیں آتا جتنا چکن اور مٹن کے بریانی میں آتا ہے اور تھوڑا سا تیل ایڈ کر دیتی ہوں میں اس میں اور سائیڈ والے چھولے پہ ہمارے چاول بوائل ہو رہے ہیں ہم پیاز والا گیس سلو کر دیں گے اور چاول چیک کریں گے بریانی کے لئے چاول ایک کنے پہ رکھیے پھل پکا کے مٹ لیجیے ہلکا سا کچھا رہنا چاہیے بریانی کے لئے چاول اور یہ چھاننے کی مدد سے میں نیتھار لیتی ہوں اسے اور پیاز کو ہم سائیڈ میں کریں گے اور اس میں ہم کھڑے مسالے ڈال دیں گے کچھ لوگ اسے ثابت مسالے بھی کہتے ہیں ہم نے بلیک پیپر اور ڈالچینی کا پاورڈر یوز کیا ہے اس لئے ہم نے کھڑے مسالوں میں تھوڑا کم یوز کیے ہیں تھوڑا سا فرائے ہونے دیں گے اور پھر اس میں پیاز ملا دیں گے ہم ہمارے مسالے بھی فرائے ہو گئے ہیں اور تھوڑا چھپک رہا ہے اور تھوڑا سا تیل ایڈ کر دوں گے میں اس میں ویسے تو بریانے میں تیل زیادہ یوز کرتے ہیں لیکن انڈے کی بریانے میں زیادہ نہیں یوز کرتی ہوں تیل ایک ٹیبل سپن اور اڈ کری میں تیل اور اس میں ایک ٹیبل سپن دالیں گے ہم ادھرک لسن سوری میں دالتے سمیں نہیں بتا پائیے آپ کو میری بیٹی شوٹ لے رہی تھی شوٹ نہیں لی ہوگی اس نے شوٹ گیا ہے وہ شوٹ لینے کے سمیں اب اس میں ہم باقی مسالے جو بچے ہیں وہ یاد کریں گے ہلدی پاورڈر مرچی پاورڈر دھنیا پاورڈر بلیک پیپر گرم مسالہ اور دالچینی پاورڈر ہم نے یہ سب سارے ساتھ میں ڈال دیئے ہیں سوری میں اور ایک بار آپ کو بتانا چاہتی ہوں ادھرک لسن کا پیش ڈالتے سمیں نہیں بتا پائیے آپ کو اور یہ ہری مرچ ایڈ کر رہی ہوں میں ابھی ڈال دوں گے ابھی ہری مرچ ڈالنے کے بعد ہم ٹماٹر ڈال دیں گے کیچن میں تھوڑی زیادی پروبلم ہوتی ہے میرے چھوٹا کیچن ہے اس لئے میں سٹینڈ نہیں رکھ پاتی ہوں اس میں میرے بچی کو پکڑنے بولتی ہوں تو شوٹ لینا تھوڑا چھوڑ گیا ہوگا اس سے اور ٹماٹر ڈال کر ہم ٹماٹر کو نرم کریں گے ڈھککن ڈھککے ہم رکھتے ہیں تو جلدی سوفٹ ہو جاتے ہیں اس لئے میں ڈھککے رکھی تھی اگر جو نہیں سوفٹ ہوئے اسے میں تھوڑا چمت سے ڈھبا دیتی ہوں تو سوفٹ ہو جائے گا اب اس میں ہم دھئی آئیڈ کر دیں گے اگر دھئی زیادہ کھٹا ہو تو تین ٹیبل سپونیں آئیڈ کر دیجئے کیونکہ ہم نے ٹماٹر بھی زیادے ڈالے ہیں اس میں اور تھوڑا سا بچ گیا ہے میں پورا ڈال دوں گی اور دھئی کو ہم مسالوں میں اچھے سے ملا دیں گے بیرینی کا مسال اگر پرفیکٹ بنا ہو تو بیرینی کھانے میں بہت اچھی لگتی ہے انڈے کی بھی ایک بار اس طریقے سے بنا کر ٹرائے کریے بہت ہی زیادہ اچھی لگی تھی یہ میری بھی بیرینی بنائی تھی میں وہ نمک میں ہارپ ٹیبل سپون جتنا ڈالی ہوں اور تھوڑا سا ڈال دوں گی نمک آپ اپنے ٹیسٹ کی حساب سے ڈالی ہے اور خیال رکھیں کہ ہم نے پہلے چاول میں بوائل کرتے سمئے نمک ایڈ کیا ہے اس لئے میں تھوڑا نمک کم ڈال رہی ہوں ابھی اور دیکھیں ہمارا مسالہ بھی اچھا بنا ہے ابھی اب اس میں ہم انڈے ڈال دیں گے انڈوں کو تھوڑا مسالے میں پکا لیں گے انڈے کی کونٹیٹی آپ تھوڑی زیادی ڈالی ہے انڈا بیرینی میں انڈے اچھے لگتے ہیں میرے بچے نہیں کھاتے زیادہ اس لئے میں تھوڑا کمی انڈا یوز کری ہوں میرے بچے بوائل کر رہا ہے انڈے پہ بلیک پیپر زیرا پاورڈر اور کالا نمک ڈال کے کھاتے ہیں انہیں وہ اچھا لگتا ہے اس میں کہ انڈے نہیں کھاتے زیادہ وہ اس لئے میں تھوڑا کمی انڈے کری ہوں آپ تھوڑا زیادہ ڈالی ہے انڈے اور یہ ہمارے انڈوں کے ساتھ ابھی مسالہ مل چکا ہے میں تھوڑے سے تین انڈے سائیڈ میں کر دوں گی اور تھوڑا سا مسالہ نکال دوں گی اور چار انڈے میں کھڑائی میں ہی رکھ دوں گی اور تھوڑا مسالہ بھی لے لیتی ہوں انڈوں کے ساتھ میں اور یہاں ایسے مسالہ ہم پورے تلے پہ لگا دیں گے اور اس کے اوپر ہمارے چاروں سائیڈ میں انڈے رکھ دیں گے پھر اس پہ ہم ڈال دیں گے چاول چاول کو پہلے ہی نتار کے رکھئے اب میں ڈال رہی ہوں تلی ویپیاز ہری دھنیا اور پدینہ ایڈ کر دیں گے ہم اسی میں دیکھیں اب تھوڑی سی میں دھنیا اور پدینہ ڈال دوں گی اور اب ہم اس پہ ڈالیں گے چاول بوائل کیا ہوا ایسے پورے تلے پہ ہم فیلا دیں گے آدھا چاول ڈال دوں گے اور آدھا رکھ دوں گی جیسے ہم بیریانی بنا دیں اسی طرح سے ہمیں ویسے بھی کرنا ہے اور اب چاول ڈالنا میں بند کر دوں گی اب اس پہ ڈالیں گے ہم ہم نے جو انڈے نکالے ہیں مسالے کی ساتھ میں اس کے ایک لیئر کر دیں گے اس پہ اور یہ ڈال کر ہم چمہ سے پہلا دیں گے اور میں آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے میرے ویڈیو کی نیچے جو ریڈ کلر والا سبسکرائب والا بٹن ہے اسے پریس کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کریے اگر میری ریسیویز آپ کو پسند آتی ہو تو پلیز زیادہ سے زیادہ شیئر کریے کمنٹ کریے لائک کریے اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے اور یہ ہم نے ویسے ہی ڈالا ہے اس پہ دھنیا تلیوی پیاز اور پودینہ اور ہم اس پہ چاول ڈال دیں گے ابھی جو بچے ہوئے چاول تھے پھر اس پہ ہم ڈالیں گے تلیوی پیاز میں تھوڑی سی زیادہ یوز کر رہے ہوں آپ کو اگر کم کرنا ہے تو تھوڑی کم کر سکتے ہیں اور یہ ڈالی میں ہری دھنیا پودینہ ایک میتری کا ٹکڑا رہ گیا تھا میں اسے ایسے کھڑا دبا دی ہوں چاول میں کھڑا رکھی ہوں اور یہ تھوڑی سی بچ گئی تھی وہ بھی ڈال دیتی ہوں اب اس میں ڈالوں گی میں کیسر والا دودھ تھوڑا کیسر کم تھا اس لئے میں تھوڑا اس میں فود کلر ایڈ کری ہوں پوری چاول میں ہم ٹیبل سپن سے ڈال دیں گے چممس سے ڈال رہی ہوں میں کسر والا دودھ ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دیسی گھی اگر آپ کے پاس دیسی گھی نہیں ہے تو آپ تیل ڈال دیجئے تیل بھی ڈال کر سکتے ہیں ایک ٹیبل سپن جتنا لیوں میں ایک چممہ سے تھوڑا سا زیادہ گھی ڈالوں گی میں گھی ڈالنے سے سوپٹنے ساتھی ہے چاول میں نرم لگتے ہیں کھانے میں اگر آپ کے پاس گھی نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا تیل ڈال کر سکتے ہیں اور اسے میں سیلور پیپر سے ریپ کر دوں گی کیونکہ مجھے کڑائی تو ملی ہے لیکن اس کا ڈککن نہیں مل پایا ہمارے چاول کی سٹیم بہار نہ نکلے اس لئے میں اس پہ سیلور پیپر سے ریپ کروں گی اور اس کے اوپر پھر ڈککن ایک پلیٹ ڈک دے رہی ہوں میں جس سے ہمارے سٹیم بہار نہ نکلے اتنا خیال رکھئے اگر آپ کے پاس بھی ایسی والی کڑائی نہیں ہے آپ ٹوپ میں بنا رہے ہیں تو سائیڈ سے آٹا لگا دیجئے ڈککن پلٹی کر کے سٹیم بہار نہیں نکلے گی آرے دیکھیں ہماری بیریانی ریڈی ہو گئی ہے اینڈا بیریانی جا رہا ہے اور میں اس میں تھوڑے سے چاوڑے ایڈ کر دی اور ساتھ میں رکھی ہوں کچمبر جسے رائتہ بھی بولتے ہیں مہاراشٹر میں اسے کچمبر بولتے ہیں اس لئے میں کچمبر بول رہی ہوں اور پلیز میرے چینل کو ایسے ہی سپورٹ کریے انشاءاللہ میں پھر کل ملوں گے آپ سے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ مہاراشٹر میں پھر کل ملوں گے